اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو میرے چینل ویلکم بیک تو اینا در ویڈیو تو کیا حال چال ہے جی آپ سب کا اور کیسے گزر رہے ہیں آپ کے دن اور ساری جو ہوم شیفز ہیں ان کے آرڈرز کی کیا صورتحال ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور آپ سب بتائیے گا اور میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں کل کی ویڈیو نہیں آسکی کل جو آنا وہ چھٹی ہو گئی تھی میری اصل میں موسم آپ کو بتا ہے کہ چینج ہو رہا ہے خوشک سردی پاڑی ہے جس کی وجہ سے جو آنا وہ تقریبا ہر دوسرا بندہ بیمار ہویا ہوئے اور اسی طرح جو آنا وہ میرے بچوں پہ بھی جو آنا وہ موسم کے اثرات آ رہی ہیں پہلے جو آنا وہ بیٹی بڑی جو آنا وہ بیمار ہوئی اس کو بہار وغیرہ ہو گیا جو کہ ہزبند کے ولاغ میں آپ نے آئی تینک ابھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ شاید انہوں نے بھی اپلوڈ نہیں کی لیکن انہوں نے بنایا تھا تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو بیٹی بیمار تھی اس کے بعد جی کل سے جو آنا وہ چھوٹے والا بیٹا بھی بیمار ہے تو دونوں جو آنا وہ کافی بہار گلہ حراب اور خانسی اس طرح کی جو آنا وہ سیچویشن میں مبتلا ہے تو بس اسی وجہ سے جو آنا وہ کوئی ویڈیو کل میں نے ریکارڈ بھی نہیں کی اور کوئی حاصل میں نے کام نہیں کی یہ جسٹ انہیں کو جو آنا وہ زیادہ ٹائم دی ہے میں نے اور یہ جو آرڈر میں نے آپ کو دکھایا تھا آرڈر آیا تھا مجھے آج کہیں آج یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں مطلب کہ سندے کو پراتھاویت شامی کباب اور سادہ روٹی کا مجھے آرڈر تھا وہ میں نے ڈلیور کر دیا اس کے بعد جناب یہ جو میرا کیبن تھا نا جس میں کہ میں اپنا پیکنگ میٹیریل سارا لکھتی ہوں اس کی بہت بری حالت ہوئی ہوئی تھی اس میں جو آنا میس مچا ہوا تھا پورا کیونکہ ایک دو دن پہلے تک جو آنا وہ جو مجھے ایک اٹھے تین آرڈر آئے تھے اور اس دن جو ہے نا جس دن میں نے پاپا کا بلڈے کیک بنایا تھا نا اس دن ماشاء اللہ سے چھ ساتھ مجھے آرڈر آئے تھے اور بس اسی دن جو ہے نا بس چیزیں نکال رکھ ایسے ہی میں کر رہی تھی اور کیبن جو ہے نا وہ بہت برا جو ہے نا وہ حراب ہو چکا تھا تو ہر میں نے سوچا چلیں ساتھ جو ہے نا اس کو بھی کلین کرتے ہیں اور ساتھ آپ لوگ اسے بھی تھوڑی بات چی تو ہو جاتی ہے کیونکہ اب اتنی عادت پڑھ گئی ہے نا کہ اب ویڈیو نا اپلڈ کر رہا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ دن نہیں مکمل ہوا کوئی کام رہ گیا میرا کرنے والا تو مجھے نا کل پرسوں والی ویڈیو کے نیچے جو ہے نا وہ ایک کومنٹ آیا تھا وہ نے بولا تھا کہ ہمارے ایریا میں جو ہے نا فوڈ پانڈا کی سرویس نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنا رائیڈر اسائن کر کے تو ہم لوگ آڈرز ڈلیور کروا سکیں تو میں نے ان کو تھوڑا سا ریپلائی کر دیا تھا لیکن میں نے بولا تھا کہ میں اس پر نا ڈیٹیل ایک ویڈیو بناوں گی کہ جو ہوتین جو ہے نا وہ گھر بیٹھ کے یہ کام اپنا ہوم بزنس ٹارٹ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے ایریا میں فوڈ پانڈا سرویس آویلیبل نہیں ہے تو وہ کس طرح جو ہے نا وہ اپنا کام کر سکتی ہیں تو اسی ٹاپک پہ جو ہے نا وہ آج میں ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ویڈیو جو ہے نا وہ آپ نے فل دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی اور چینل پہ جو جو نیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں تو بات کرتے ہیں جی میری وہ سبسکرائبر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میں اپنا رائیڈر جو ہے نا ویلیبل کر سکتی ہوں اور کر کے تو میں اپنا کام گھر سے شروع کرنا چاہتی ہوں تو میں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ فوڈ پانڈا پہ تو پھر ریجسٹر ظاہر ہے آپ نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے ایریا میں جو ہے فوڈ پانڈا کی سرویس ہی نہیں ہے تو جب وہاں پہ وہ اپنی سرویسز نہیں پروائیڈ کر رہے تو پھر یہ تو ہو جی نہ سکتا کہ آپ وہاں پہ ریجسٹرڈ ہو جائیں وہ آپ کو کریں گے ہی نہیں ریجسٹر تو سیکنڈ آپشن پھر یہ ہے کہ آپ اپنا اس کو پرائیوٹ کام لے کے چلیں اپنا پرائیوٹ بزنس ہوم بزنس آپ سٹارٹ کریں آپ سمال بزنس اسے شروع کریں اور پھر انشاءاللہ اللہ پاک برکت ڈالے گا تو وہ آپ کا بڑھتا بڑھتا بڑھ جائے گا کافی اس میں مطلب کہ جہاں سے آپ سٹارٹ لے سکتی ہیں وہ ہے کہ آپ اپنے اردگرد کے ایریا سے آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں آپ کے نزدیک کوئی سکول ہے تو آپ وہاں سے اپنی آرڈرز لے سکتی ہیں آپ نے آپ کو آپ تھوڑا سا پرموٹ کروائیں سیکنڈ آپ فیس بک پہ پیج بنا کے نا تو وہاں پہ آپ اپنے کھانے کی اپنی پکچرز ڈالے چھوٹ چھوٹی ویڈیوز ڈالے جب آپ کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے بھی آپ لوگوں کو لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپروچ کرتے ہیں جن لوگوں کو کہ اس طرح گھر کا بنا ہوا کھانا چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس طرح جو ہے نا وہ اپنے اردگرد کے سکولو سے اپنے اردگرد کے ایریا سے آپ سٹارٹ کریں اس چیز کو اور پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ بڑھاتی جائیں تو آپ کا بہت اچھا جو ہے نا یہ کام سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس رائیڈر آویلیبل ہے تو اس سے تو بڑی اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے سٹی جتنا مطلب کہ آپ کا ایریا آپ کور کر سکتی ہیں آپ اس کو کریں اور اس میں جو ہے نا وہ آپ زیادہ اس کو پرموڈی سطورت میں بکروا سکتی ہیں کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ کارڈز بیرا بنوا لیں یا جیسے پوسٹر لگتے ہیں پوسٹر بنوا کے تو آپ جگہ جگہ ان کو لگوا سکتی ہیں اس سے لوگ جو ہے وہ آپ سے اپنا نمبر آپ نیچے منشن کریں گی تو وہ حد بہ حدی جو ہے نا وہ جن کو ضرورت ہوگی وہ آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کر لیں گے تو اس طرح جو ہے وہ آپ اپنا گھر میں بیٹھ کے اپنا ہوم بزنس شروع کر سکتے ہیں اور بڑا اچھا اس سے ارن بھی کر سکتے ہیں فوڈ پانڈا پہ فوڈ پانڈا بھی بیسیکلی یہی جو ہے نا کام ہمارا کرتا ہے اس میں یہ ہمیں سہولت ہو جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہودی ہمیں آرڈر کرتے ہیں ان کو ہمارا کھانا پسند آتا ہے اور سام ٹائم جو ہے وہ کسٹمر ہودی ہم سے ورڈس ایپ پہ بھی رابطہ کر لیتا ہے اور وہ پرائیویٹ بھی ہمیں آرڈر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہم لوگ فوڈ پانڈا کے ساتھ ہی جھوڑ کے تو پھر ہی یہ جو ہے وہ اپنا کھانے کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنا جو آپ پرائیویٹ کام شروع کریں گے نا بشاک اس میں تھوڑا سا زائرہ ٹائم لگے گا آپ کو تھوڑا سا تھوڑی سی مینت تھوڑا سا ٹائم درکار ہوگا آپ کو اس بزنس کو سیٹ کرنے میں لیکن یہ ہے کہ جب آپ کا وہ چل جائے گا نا تو پھر آپ اس میں ٹوٹل پروفٹ جو ہے وہ آپ کا ہوگا میرے حیال سے فوڈ پانڈا پہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا اس سے زیادہ پروفٹ جو ہے وہ ہمیں پرائیویٹ کام میں ہوتا ہے کیونکہ فوڈ پانڈا ہمیں جو اپنی سروریسز دے رہا ہوتا ہے اس کا انہوں نے چارج کرنا ہوتا ہے وہ جو تھلٹی جو تھلٹی فائیو پرسنٹ جو ہے وہ لے جاتے ہیں تو اگر آپ کا پرائیویٹ چل رہا ہے تو پرائیویٹ میں تو ظاہر ہے پھر آپ نے جو پروفٹ مارجن اپنا رکھنا ہے وہ آپ کا ہی ہوگا تو جب ہم فوڈ پانڈا پہ رہ کے ایک لیڈی جو ہے وہ بڑے آرام سے اپنا کچن جو ہے وہ چلا لیتی ہے اچھی حاصی جو ہے وہ رننگ کر لیتی ہے میرا حیال ہے ایک لاکھ سے جو ہے نا زیادہ اس ٹائم جو ہے نا فوڈ پانڈا پہ لیڈیز رہ کے تو اپنا کمار رہی ہیں کیونکہ میں نے پچھلے دن ویڈیو دیکھی تھی آنٹی کی انہوں نے بتایا تھا ان کی ایک سبسکرائبر ہے میں نے بھی ان کا فومنٹ پڑا تھا اور پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی تھی انہوں نے بولا تھا کہ میں نے پہلے منت میں ایک لاکھ تک جو ہے نا وہ ان کی ہے ماشاءاللہ سے اللہ پاک مزید ان کو برکت دے اور اسی طرح جو ہے وہ سبھی شیف جو ہیں وہ اپنے کچن چلاتی نہیں اور کماتی رہیں تو دیکھیں فوڈ پانڈا اتنا مطلب کہ ان کا کمیشن کٹنگ ہونے کے بعد بھی ایک ہاؤس وائف جو ہے وہ فوڈ پانڈا پہ رہ کہ اتنا کمار یہ تو آپ سوچیں پھر جب آپ کا پرائیوٹ کام ہوگا تو پھر کتنی زیادہ جو ہے نا وہ اس میں بچت آئے گی تو بے شک کہ ہوم بزنس جو ہے نا یہ ہاس تو عورت ہے جو کوکنگ کا ہے اس میں بہت زیادہ برکت ہے اور یہ کرنا چاہیے آج کل کا جو دور جا رہا ہے نا ہر عورت کو جو ہے وہ گھر بیٹھ کے تو انڈپینڈن ہونا چاہیے کیونکہ وقت جو ہے نا وہ بڑا ہی سہت آگیا خاص طور پر یہ پاکستان میں رہے کے نا تو جتنی میں گھائی ہوگی یہ نا کہ اکیلہ بندہ جو ہے وہ کمائے اور پوری فیملی کھائے ایسا اب مشکل ہے مطلب کہ possible نہیں ہے آپ تو وہ سین ہے کہ سارے جو ہے نا وہ مل کے کمائیں تو پھر ہی جو ہے وہ آپ کے گھر کا نظام اچھے طریقے سے چل سکتا ہے تو بہترین آپ لوگ سٹارٹ لو چھوٹی کم چیزوں سے لے لو مطلب کہ کوئی دو چار چیزوں سے آپ لوگ سٹارٹ لو جب آپ کا تھوڑا سا چل جائے آپ کو آرڈر آنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کو بڑھا لو تو باقی جی اب بات کرتے ہیں جی فوڈ پانڈا کے آرڈرز کی جو کہ آج کل کافی کام ہوئے ہیں کافی زیادہ ہی کام ہوئے ہیں میں صبح جو وہ روینہ انٹی کی بھی ویڈیو دیکھ رہی تھی وہ بھی بتا رہی تھی کہ ان کا بھی جو ہے نا وہ آج کل ایک دو ایک دو آرڈر آ رہے ہیں تو میرا بھی سین یہی سین ہے میں بینہ لاسٹ پہ اس ویڈیو پہ لاسٹ پہ اٹیچ کر دوں گی اپنی آرڈر تو آپ لوگ وہ دیکھ لیجئے گا کہ آج کل آرڈر کینسل ہو رہے ہیں ایک تو آنی رہے اور جو آ رہے ہیں ان میں زیادہ کینسل ہو رہے ہیں مجھے پرسو بھی میرا حیلہ دو تین آرڈر آئے تھے اور کل صرف ایک آرڈر تھا دو آرڈر کینسل ہو گئے تھے اور ایک آرڈر جو آنا وہ میرا کمپلیٹ ہوا تھا تو آج بھی آج کا بھی میں نے آپ کو جیسے کہ دکھایا ہے کہ ابھی جو آنا وہ دو پہر ہونے والی ہے ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے بارہ ایک بار دی رہے ہیں اور مجھے ابھی تک سر جسٹ جو آنا وہ دو آرڈر آئے ہیں تو آج کل آرڈر کافی زیادہ کام میں ہمیں بھی کہ رائیڈر ایشو ہی ہے کہ رائیڈر نہیں آویلیبل ہوتے یا کیا چکت چل رہا ہے لیکن آرڈر جو آنا وہ بہت زیادہ کام ہوئی ہمیں ہے تو بس جی کیا کہہ سکتے ہیں کبھی کبھار جو آنا وہ اس طرح کی سیچویشن بھی آ جاتی ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ چلو تھوڑا بہت جو آنا وہ پھر بھی اتنا بن نہیں جاتا ہے کہ آپ جو آنا وہ رام سے اپنا ہفتہ جو آنا وہ اپنا کچن کے ساتھ چلا سکو تو باقی جی یہاں پہ دیکھیں آپ سے بات ہوئی بات ہو میں جو آنا وہ کیبن میرا سارا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا باقی جی یہاں پہ پھر جو مائک پورتھا اس کو بھی میں نے کل کرنا تھا کیونکہ کل جو آنا کل یہاں پرسنو شاید اس کے اندر جو آنا وہ مجھ سے سالن گیر گیا تھا تو بس مجھے وہ جو آنا وہ کلین کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو آج میں نے کہا کیبن کے ساتھ جو آنا وہ ایک دفعہ اوون بسارا جو ہے یہ مائکرو اس کو بھی کلین کر دوں تو بس یہ اندر سے کلین ہو چکا ہے بہت زیادہ گندہ نہیں تھا بس وہ جو آنا وہ سالن کے نشان تھے تو بس پتہ پت سے میں نے کلین کیا اور آج جو آنا وہ سالن میں بناؤں گی اپنی بیٹی کی پسند کر اس نے مجھے صبح بول ہے کہ ماما میں نے وہ موہ مسور کی دال کھانی ہے اور اس کے ساتھ جو آنا وہ میں نے چاول لینے ہے تو بس پتہ جو آنا وہ پھر میں نے دال منگوال ہی تھی اور بس اب جو آنا یہ کچن کو کریں گے کلین اور اس سے بعد جو آنا وہ بنائیں گے دال اور میں اب یہ نا کلین کر کے تو آپ کو چل کے آرڈر دکھاتی ہوں کل اصل میں کوئی بھی کیونکہ آرڈر ہی نہیں تھے نا کل تو پھر میں نے کوئی ویڈیو نہیں شوٹ کی کچھ بچے نہیں تھے ٹھیک تو میں پھر جو آنا وہ بلکل دیل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں جو آنا وہ کیمرہ اٹھا ہوں یا کچھ شوٹ ہوگیرا کروں کل بس سیمپل ان کے لیے جو آنا وہ کھچڑی بنائی تھی وہ چھل کے والی جو دال ہوتی ہے نا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا مجھے میرے ذہن سے اب نکل گیا ہے تو بس وہ ایک کھچڑی میں نے بنائی تھی ساتھ میں سبزی جو مکس سبزی میں نے بنائی تھی اس کا سالن پھڑا ہوا تھا کل جو میرا ریگولر آرڈر جاتا ہے نا کل وہ بھی نہیں تھا آیا انہوں نے ورس اپ پہ نا ہمیں بتا دیا تھا کہ آج وہ آؤٹ آف سیٹن ہے تو پھر آج وہ آرڈر نہیں کریں گی تو بس یہی پھر کل جو نا وہ ایک ہی آرڈر تھا دو جو ہیں وہ کینسل ہو گئے تھے اور اسی طرح جو نا وہ بس دن گزر گیا تو آج پھر صبح مارننگ میں میں نے نا یہ تھوڑی سی فلیننگ کی ویڈیو شوٹ کر لی میں نے کہا چلو آج جو نا وہ میں نے لازمی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو یہ تھوڑا سا شوٹ کر دیتی ہوں انشاءاللہ آگے بھی مزید جو نا وہ میں شوٹ کروں گی اگر آپ کے دن میں اور کوئی آرڈر آئے تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج کی آرڈر جو نا وہ کیا ان کی صورتحال ہے تو اب آپ جو نا وہ دیکھ میرے آج اور کل کی آرڈر اچھا جی تو اب میں آپ کو جو نا وہ اچھا تھا دو آلو پراتھا ہو رہے چکن شامی کباب کا اور اس کے بعد یہ جو آرڈر آپ کو میں نے تھوڑا دکھایا ہے نا یہ بلا تھا پراتھا ویڈو شامی کباب اور ایک ساتھا روکی یہ تو آج کی ہوگے ابھی ٹائم آپ دیکھ لیں سوا بارہ ہوگی اور ابھی تک صرف دو آرڈر ہیں اور یہ ہیں جی کل کے کل تھا سیٹرڈے اور ایک آرڈر جو ہے نا یہ یہ میرا حل ہے کل بھی یہ عویس نام کا آرڈر ہاں جی یہ دیکھیں کل بھی انہوں نے آرڈر دیا تھا آج انہوں نے پراتھا ویڈو شامی کباب اور ایک ساتھا روٹی مگوایا کل انہوں نے گو بھی والا پراتھا مگوایا تھا مطلب کہ یہ بھی جو ہے نا اگین انہوں نے آرڈر کیا ہے اور یہ والا آرڈر جو ہے نا یہ مجھے مطلب کہ بین بجی ہے بج کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آرڈر کینسل ہو گیا اور انہوں نے ریزن جو اس کا دیا تھا نا وہ یہ تھا کہ کسٹمر نے جو ہے نا وہ غلطی سے آرڈر کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ آرڈر بھی کینسل تھا اس میں ایک گو بھی والا پراتھا تھا اور ایک آلو ٹپی تھی تو یہ جی دو آرڈر کینسل ہیں اور ایک جو ہے میرا کل کا کمپیوٹ ہے اور آج کے بھی یہ ہیں اور اسی طرح پرسوں کا بھی جو ہے نا پرسوں کا بھی یہاں پر شو نہیں ہو رہا نہیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتی کہ پرسوں والا جو آرڈر تو یہ تھی جناب آج کی چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ملوں گے انشاءاللہ کال ایک اور نئی ویڈیو میں ابھی کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ